یہاں پر اہم خبر آپ کو دیتے ہیں سرکاری ملازموں کی تنخواہوں اور پینشنز میں دس فیصد اضافہ فوجی جوانوں کے لیے تنخواہ کا دس فیصد ضربے عزب الاؤنس کم سے کم مہانہ اترت چودہ ہزار سے بڑھا کر پندرہ ہزار روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے 85,000 مہانہ تنخواہ پر ٹیکس بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ وفاقی بجٹ میں سمارٹ پونس اور فون کالز پر ٹیکس میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے پونٹری اور ذریعی مشینری پر درامدی ڈیوٹی میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے سگریٹ، الیکٹرک سگریٹ، پان اور چھالیا پر ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے الیکٹرونک سٹیلرز کے لیے ٹیکس بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے چھوٹی کاروں پر ٹیکس میں کمی جبکہ کارپوریٹ ٹیکس کم کر دیا گیا ہے سٹیلز سیکٹر پر سیلز ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے تو آپ کو بتائیں کہ آج وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے جس میں سیگریٹ، الیکٹرک سیگریٹ، پان اور چھالیا پر ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے سرکاری ملازموں کی تنخواہوں اور پینشن میں دس فیصد اضافے کی تجویز، پوجی جوانوں کے لیے تنخواہ کا دس فیصد ضربہ الاؤنس اور کم سے کم مہانہ اجرت چودہ ہزار سے بڑھا کر پندرہ ہزار روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے پچھالسی ہزار مہانہ تنخواہ پر ٹیکس بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی بجٹ میں سمارٹ فانس اور فان کال پر ٹیکس میں کمی کا بھی اعلان کیا گیا ہے اسی پر مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے سوہیل بھٹی سے سوہیل بتائی گا بجٹ پیش کر دیا گیا جی بالکل بجٹ پیش کر دی گیا ہے وزیر خزانہ ایسا اگدار نے بجٹ تقریب بھی کر لی ہے اور جو عوام ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی بڑا ریلیف ملے گا کوئی بڑا ریلیف تو نہیں مل سکتا ہم سرکاری ملازمین جو تنخواہ پر ایک بڑا اضافہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس حد تک تو اضافہ نہیں ہوا لیکن حکومت دی یہ فیصلہ ضرور کیا ہے جو سال دوہزار نو اور دس میں جو اضافہ کی دیا گیا تھا اس کو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں زم کرنے کے بعد دس سیسر تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور اسی طرح سرکاری ملازمین کی پینکشن میں بھی دس سیسر اضافہ کی منظوری دی گئی ہے اور اسی طرح اس بجٹ کے اندر عربلی الاؤنس میں بارہ عربلی الاؤنس بارہ ہزار پیسے بڑھا کر چودہ ہزار پیسے کیا گیا ہے پاکستان پوست اور پاکستان بہریہ کی الاؤنس بھی بڑھائی جا رہے ہیں تیس اپریل تک جو سیل ٹیکس ریفنڈ کا ایک معاملہ تھا بہت سے بزنس رینوں کو یہ تحفظات سے کہ ایس پی آر ان کے سیل ٹیکس ریفنڈ نہیں کر رہا اس کے عربوں پر اس نے ہاتھ تک ہو چکے ہیں اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایسے سیل ٹیکس ریفنڈ جو کہ تیس اپریل تک منظور ہو چکے ہیں انہیں دو مرلوں میں چودہ اگست دو ہزار سترن تک ہی کلیر کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ایف سی کے لیے فکس کا لاؤنس آٹھ ہزار سے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایف سی کے ملازمی اہنکاروں کے لیے اچھی خبر ہے تاہم اس کے ساتھ اوور آر اگر ہم دیکھیں تو حکومت نے سیمنٹ سیکٹر کے اوپر اس کے ساتھ افریل کے اوپر جو مزید ٹیکسز آئیٹ کی ہیں اس کے نتیجے میں لوگوں کو مشکلات تحقیناً سامنا کرنا پڑے گا تعلیم کے شعبے کے ہم بات کرتے ہیں جس کے پر حکومت سے مختلف حلقوں کے جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ تعلیم کے شعبے میں چار فیصل کا خرش کیا جائے لیکن اس کے اندر صرف آنجا مالی سال میں ساڑھے پانچ ارطا اضافہ کر کے تعلیم کے شعبے کے لیے بجٹ کا حجم نوے اراب روزہ مقرر کیا گیا ہے اور سب سے حیران کن صحر کا شعبہ اسے حکومت نے دوبارہ اپنی ترجیحات میں شامل نہیں کیا صحر کی شعبے میں صرف پچاس کروڑ پائے اضافہ کے ساتھ جو بجٹ مختلف کیا گیا ہے وہ بارہ عرب چراسی کروڑ پائے ہے تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو تعلیم اور صحر کی حوالے سے کوئی بڑی رقم مختلف نہیں کی گئی تاہم اس کے ساتھ موبائل خون سارکین کے لیے ایک ریلیف ضرور دیا جیا ہے سیڈل ایک سائز ڈیوٹی میں کمی کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولٹری فیلڈز ہیں اس کے پر سیڈ ٹیکسی شرح میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور سب کسانوں کا ایک مطالبہ تھا خصوصاً پنجاب کے کسانوں کا ارکان پارلیمنٹ نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا اور آج وزرال نوارسی کی سربراہی میں پارلیمانی پارٹی کا جلاس ہوا تھا اس میں بھی ارکان پارلیمنٹ جو خصوصاً مسلمی جنون کے پنجاب سے تعلق ایک حملوں نے بھرپور مطالبہ کیا تھا کہ کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے انہیں ریلیف کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں کسانوں کو بھی نہ صرف کرزوں کے ذریع ترکیہ کی بینک جو کرس فرام کرتا ہے اس کی پہلے مارکب کی شرح تقریباً سترہ فیصہ تک تھی جو کہ لیڈی بینکوں کے مقابلے میں بھی اس کو سنگل ڈیڈٹ ملانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تقریباً نو فیصہ تک ذریع ترکیہ کی بینک کسانوں کو کرس فرام کرے گا اور اس کے ساتھ بی ایپی کی کھار کی بولی کے پر بھی جی ایسی میں کمی کی کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے سیلز ٹیکس کی مضمئن جس سے کسانوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک ریلیف ضرور ملے گا اور اس کا بینی فیشری بھی سب سے زیادہ پنجابی ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ سوہیل بھٹی ہمارے نمائنے ہمارے ساتھ موجود ہے سیلز سیکٹر پر سیلز ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں دس فیصد اضافہ کیا گیا ہے آج بجٹ پیش کیا گیا جس میں فوجی جوانوں کے لیے تنخواہ کا دس فیصد ضربیہ الاؤنس بھی اس کی بھی تجویز دی گئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ کم سے کم مہانہ اجرت چودہ ہزار سے بڑھا کر پنترہ ہزار روپے کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے وفاقی بجٹ دوہزار ستنہ اٹھارہ جو کہ آج وزیر خزانہ اسحاق دار کی جانب سے پیش کیا گیا اور کیا سستا ہوا کیا مہنگا ہوا اس سب کے حوالے سے بتایا گیا وفاقی بجٹ میں سمارٹ پونز اور پون کالز پر ٹیکس میں کمی کا بھی اعلان کیا گیا ہے پولٹری اور ذرائی مشینری پر درامدی ڈیوٹی میں کمی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور سیکرٹ الیکٹرک سیکرٹ پان اور چھالیا پر ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز بھی دی گئی ہے تو آپ کو بتائیں کہ الیکٹرونک سٹیلرز کے لیے ٹیکس بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے یہ کہا گیا تھا کہ جو بجٹ پیش کیا جائے گا یہ عوام دوست بجٹ ہوگا لہٰذا اب یہ بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ چھوٹی کاروں پر ٹیکس میں کمی آئی ہے اور سٹیل سیکرٹر پر سیلز ٹیکس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور یہ تجاویز دی گئی ہے آج بجٹ پیش کیا گیا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں دس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے اور فوجی جوانوں کے لیے تنخواہ کا دس فیصد ضرب عزب الاؤنس بھی جو ہے اس کی بھی تجویز دی گئی ہے کم سے کم مہانہ اجرت چودہ ہزار سے بڑھا کر پندرہ ہزار روپے کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے آج بچاسی ہزار مہانہ تنخواہ پر ٹیکس بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے ساتھ کیا کیا چندے مہنگی ہوئیں اور کیا کیا سستی رہی سوالے سے بتایا گیا وفاقی بجٹ جو کیا آج پیش کیا گیا